بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ حارن رشید حج کو جا رہے تھے راستے مکوفہ میں چند روز قیام کیا جب وہاں سے روانگی کا وقت ہوا تو لوگ بادشاہ کی سواری کی سیر کے شوق میں شہر سے باہر بہت سے جمع ہوئے بحلول مجنو بھی پہنچ گئے اور راستے میں ایک کوری پر بیٹھ گئے بچے ان کو ہر وقت ستایا کرتے ڈلے مارتے مزاک کرتے وہ حسب دستور ان کے گرد جمع ہو گئے جب بادشاہ کی سواری قریب آئی تو بچے تو سب ادھر ادھر ہو گئے انہوں نے زور سے آواز دے کر کہا اے امیر المومنین اے امیر المومنین حارم رشید نے سواری کا پردہ اٹھایا اور کہنے لگے لبیک یا بحلول لبیک یا بحلول بحلول میں حاضر ہوں بحلول میں حاضر ہوں کہو کیا کہتے ہو بحلول نے کہا مجھ سے ایمن نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ حضرت قدامت یہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے منہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اونٹ پر سوار دیکھا جس پر معمولی کجاوہ تھا نہ لوگوں کو سامنے سے اٹھانا تھا نہ ہٹو بچوں کا شور تھا امیر المومنین تیرا بھی اس سفر میں توازوں سے چلنا تکبر سے چلنے سے بہتر ہے حارون رشید یہ سن کر رونے لگے پھر کہا بحلول کچھ اور نصیحت کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے بحلول لے یہ سن کر دو شیر پڑھیں جس کا ترجمہ یہ ہے مال لے تسلیم کر لے کہ تُو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور ساری دنیا کی مخلوق تیری متعی ہو گئی پھر کیا ہوا کل کو تُو بہرحال تیرا ٹھکانہ کبر کا گھڑا ہے ایک ادھر سے مٹی ڈال رہا ہوگا ایک ادھر سے مٹی ڈالتا ہوگا اس پر حارون رشید پھر بہت روئے اور کہنے لگے بحلول تم نے بہت اچھی بات کہی کچھ اور کہو بحلول نے کہا امیر المومنین جس شخص کو حق تعالیٰ مال اور جمال عطا کرے اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرج کرے اور اپنے جمال کو گناہوں سے محفوظ رکھے وہ اللہ تعالیٰ کے دیوان میں نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے حارون رشید نے کہا تم نے بہت اچھی بات کہی اس کا صلاح ملنا چاہیے بحلول نے کہا انام کا یہ روپیہ ان لوگوں کو واپس کرو جن سے ٹیکس وغیرہ کے طور پر لے رکھا ہے مجھے تیرے انام کی ضرورت نہیں حارون رشید نے کہا اگر تمہارے ذمہ کسی کا کرز ہو تو اسے میں ادا کر دوں بحلول نے کہا اے امیر المومنین کرز سے کرز ادا نہیں کیا جاتا یعنی یہ روپیہ جو تیرے پاس ہے یہ خود دوسروں کا حق ہے جو تیرے ذمہ کرز ہے حق والوں کو حق واپس کر دو پہلے اپنا کرزہ ادا کرو پھر دوسروں کے کرزے کا پوچھنا حارون رشید نے کہا تمہارے لئے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں جس سے تمہارے کھانے کا انتظام ہو جائے بحلول نے کہا میں اور تم دونوں اللہ تعالی شانہ کے بندے ہیں یہ محال ہے کہ وہ تمہاری روزی کا تو فکر رکھے اور میری روزی کا فکر نہ فرمائے اس کے بعد حارون رشید نے سواری کا پردہ گرایا اور آگے چل دیئے معزز ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ